جو پاکستانی پاکستان سے باہر جا کے پاکستانیوں میں رہتا ہے اس نے ٹیکسی ڈریوری بننا ہے سن لو یا وہ کسی پیٹرول بم پر پیٹرول دال رہا ہوگا یا وہ ٹیکسی ڈریور ہوگا یا وہ اوبر چلا رہا ہوگا اس سے زیادہ ان کی وقت نہیں ہیں اس لیے کہ وہ سارے جاتے ہیں اپنے گھڑ میں رہتے ہیں اور کوئے کے مینڈگی رہتے ہیں یہاں سے ایک کوئے سے نکل کے دوسرے کوئے میں اپنے والے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں میں سپین گیا پہلی دفعہ گیا باکسلونا ائرپورٹ پر پہلا ایک پاکستانی نظر آیا پھر بس میں بیٹھا پھر ایک پاکستانی میں نے کہا یہ تو بڑے اچھی بات ہے پاکستانی مل رہا ہے الحمدللہ اردو بولی بات کریں ہاں بھی کہاں جانے ہیں میں یہاں جا رہا ہوں ہاں جی چلیں ہم بھی ہی جا رہے ہیں چلیں ایک پاکستانی دوسر پاکستانی دوسر پاکستانی چوتھو یہ کیا چکر ہے یہاں اتنے پاکستانی ہیں ہاں جی یہاں تو بہت ہے پنجائی بول دیں ساڑے ہیں ساڑے ادھر ہی رہن دیں آگے چلیں چڑیاں بیچ رہے ہیں چڑیاں کہتے ہیں وہ غلیل ٹائپ چیزیں بیچتے ہیں اس میں باتیاں جلتی ہیں میں کانفرنس میں گیا تھا تو ایک اور مل گیا کہ کدھر جانے بھجن میں گئی پتا تو بتا پنجائی ہوں کدھر جانے بھجن چلو میں لے چلوں اب جائیں گجر فلانا فلانا شیخ صاحب اردو میں سارے سائن بوٹس بارسلونا میں سر وہ چسی جانا ہے ادھر نہا ہے گا پریشان رملہ پریشان رملہ رملہ کہتے ہیں سکوائر اس پہ ڈاکیومنٹری بی بی سی نے منائی ہے پریشان رملے میں جتنے سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں وہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں یورپ جائے گے پریشان سکوائر میں سکوائر رملہ میں سکوائر ایک بڑا رملہ ہے سارے پاکستانی سموزے بیچ رہے ہیں بیر بیچ رہے ہیں پکوڑے بیچ رہے ہیں چیزیں بیچ رہے ہیں پریشان بیٹھے ہیں ہفتے کے بیس یورو بنا رہے ہیں اور وہ جو بچہ تھا مجھے لے کے جا رہا تھا میں نے کہا تم کھا رہتے ہو کہتا سریاں ہمارا وہ ہے ڈیرہ ادھر رہتے ہیں اچھا تو کتنے لوگ ہیں آٹھ آدمی رہتے ہیں ایک ڈیرہ میں ہاں جی تو کھانا چھانا ہاں چھارے خود ہی بناتے ہیں اور میں نے کہا اچھا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کسی ڈیرہ میں آ کے رہے جاؤں ایک دو دن کہتا سر پوچھ کے بتاؤں گا میں نمبر نمبر لے لیا میں نے کہا اچھا بیٹا کتے کماتے ہو کہتا سر بیس یورو بن جاتے مشکل سے دن کے میں نے کہا میں تمہیں بیس یورو دے دوں تم میرے اسسسٹنٹ لگ جاؤ روز میرے ساتھ رہا کرو کیا کام کرنا ہوگا میں نے کہا بھئے جو بتا نہیں کیا کرنا ہوگا تم میرے ساتھ رو تم مجھے گائٹ کرتے رہے در جانے در جانے خیر اس کو میں نے ریکھ لیا پانچ دن پورے پھر کہتے ہیں میں نے اجاد لے لیا بہت سے آپ رہ سکتے ہیں جوان چلے گئے پریشان رملہ بھی میرا اپارٹمنٹ تھا سب پریشان پھر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک گئے پریشان ہوگی میں بھی ایک پریشان ہوگی میں چلا گیا آٹ کے کمرے میں ڈیرے میں جا کے رہ گیا میں دیکھ رہا ہوں بریانی کی خوشبوں اندر جاتی بریانی خوشبوں ٹی وی کھلا گیا جیو ٹی وی لگا گیا اچھا یار یہ سین ہے تو باتیں کرنا شروع کریں ایک صاحب وہ آٹھ سال سے آئے ہوئے تھے ان کو سپینش نہیں آتی تھی آٹھ سال میں اور ان کا پیسے لاہور سے آتے تھے وہ لاہور میں نہیں رہتے تھے وہ بارسلونہ میں رہتے تھے پیسے گھر والے بارسلونہ سے بھیجتے تھے لاہور سے برابر میں جو تھا وہ اپنی کرولہ بیچ کے آئے ہوئے تھا زمینے بیچ کے آئے ہوئے تھا اس کے بھی پیسے وہاں سے آتے ہیں اس کو چار سال پانچ سال زبان نہیں آتی سپینش میں رہ رہے ہیں آٹھ سال میں رہ رہے ہیں سپینیش نہیں آتی خیر وہ سارے ہی ایسے تھے روز بریانی پکریے پائے پکریں کھانا ہو رہا ہے پیسے کانا سا رہے ہیں لاہور سے پاکستان سے پیسا رہے ہیں سب کے پاکستان سے پیسا رہے ہیں بہن اچھا انٹرسٹنگ بہت کان یہ ہے اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے اس بچے کے ساتھ میں نے بہت محنت کری اس کو میں نے سائیکل دلائی اس کو میں نے فوڈ ڈیلیوری کا بزنس کرانے کی کوشش کری فلائر بنوائے نہ اس نے سپینیش سیکھی میں نے کہا سپینیش کیوں نہیں سیکھی سر یہاں کوئی سکاتا نہیں یہ پیسے لگتے ہیں میں نے ایک دو سے پوچھا سپینیش سے کہتے ہیں آپ کسی بھی لائبری چلے ہاں فری سکاتے ہیں ویزا سٹیٹس کیا تھا اللیگل تھے سارے وہ ڈیپورٹ نہیں کرتے جتنے پاکستانی ہیں سارے یورپ سے سپین آکے رہ جاتے ہیں وہ بھی بارسلونہ میں بارسلونہ میں کوئی لاؤ ہے جس کی وجہ سے وہ لیگل ہو جاتے ہیں پچار سال یہ میں آپ کو پرانی بات بتا رہا ہوں this is like ten years ago but still last time بھی میں گیا تھا تو بھی وہی پریشان عملہ مشہور تھا وہی پریشان تھے وہی کہانی چل لی تھی کچھ اس پر successful ہو جاتے ہیں کون ہوتے ہیں ایک لڑکا ہے آپ کے فیس بک پہ بھی added ہوگا اس سے میں نے جب کہنا کہتا ہے تیسرے مہینے میں نے ڈیرہ چھوڑ دیا اور میں گیا جا کے ارجنٹیننز کے ساتھ پیروونز کے ساتھ اور میں نے سپینش پکڑ لی سپینش چیکھی پھر میں نے پھر چینج کری چھ مہینے میں جب میں سیکھ گیا اس کو بلانا کبھی پاٹ کوئی کہانی سننا اس کی آتا جاتا رہتا ہے وہ ہوتل بنا رہا ہے سپر مارکٹ بنا امیر ہو گیا بلکل غریبتہ ہو امیر ہو گیا کیسے ہوا ریزن بتا رہا ہوں دوست بدل لو دوست بدل لو دوست بدل لو تھک گیا بول بول کے کتنے سال سے یہ بات بول رہا ہوں دوست بدل لو دوست بدلے بندہ چینج ہونا شروع ہو گیا بندہ امیر ہو گیا اس لیے کہ اب امیر دوست بنانے اسے اس کا ٹارگٹ تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو وہ چھوڑتا گیا جو ڈیرے میں جا کے بس گیا دیسیوں میں رہ گیا پاکستانیوں میں رہ گیا اس کو اتنا ڈرائیں گے اتنا ڈرائیں گے وہ نہ ڈیرہ چھوڑے گا نہ کوئی اور کام کرے گا نہ زبان سیکھا اوہ کھے ہوتے دیں جی ہوتے دیں نہیں نہیں کرو میں ڈیرے میں تھا ایک دن تو میوزک کی آواز آنا شروع ہو گئی پیانو بجھ رہے میں نے آیا یار کیا پیانو ہے زبردست کیا بجھ رہے کہ سرہ میں تو پتہ نہیں ہے وہیں رہتے ہیں چار سال سے آچھا میں نے دروازہ کھولا دیکھا کہ کہیں سا آواز آ رہی میں چلتے چلتے اوپر گیا تو اس کمرے سے میں نے کان لگا کے دیکھا اندر سے آواز آ رہی تھی وہ سب مجھے نہ جھانکتے جا رہے ہیں سرے کدھر جا رہے ہیں یہ آدمی کدھر جا رہے ہیں پڑوسی ہے آجو بھائی سپینش لوگ ہیں میں نے کہا اچھا میں نے گھنٹی بجھا دی تو ایک لڑکی نکل کے آئی جی میں نے کہا میوزک آپ کیے کمرے بجھر آ رہی ہیں آپ کہتے ہیں ہاں میں آہستہ کرتی ہوں میں نے کہا نہیں نہیں مجھے سننا ہے بہت اچھا بجھا رہی ہو اچھا تو آجو وہ سارے بچارے ساپ سک گیا ان کو کہ وہ دیکھ لیں کہ یہ کون باغل ہے جو ہمارے پڑوسن جس سے ہم کبھی زندگی بھی نہیں ملے ہم آٹھ سال سے یہاں رہ رہے ہیں چار سال سے رہ رہے ہیں ہم نہیں ملے یہ اندر پہنچ گیا میں نے ایک دو دو کہا کہا تو بھی آ جا تو بھی بیٹھے گا وہ بیٹھے ہیں میں بیچارے ڈرے ہوئے کہ بھئی یہ سپینش ہے رپورٹ نہ کر دے یہ نہ کر دے وہ ساری نے گانا ماں سنایا میں بہت تعلیم آلی میں جائیں خوش ہوا میں نے کہا کہ بائی دو وی اگر اچھا مجھے وہاں وائی فائی کا راوٹر نظر آیا میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو وائی فائی مل جائے گا ہوں وائی فائی نہیں تھا تو میں نے کہا یہ سارے پاکستانی ہم نیچے رہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لئے کھانا اوپر بھیجیں گے مریانی بنا کے بھیجیں گے کہتی روز خوشبو آتی کبھی انہوں نے پوچھا میں نے کہا کہ آفی کر نہیں کریں میں بھیجواؤں گا اور شرط ہوگی یہ کہتی کیا میں نے کہا کہ خالی ایک ویڈش واپس نہیں آنی چاہیے میں کہے کیا مطلب میں نے کہا آپ کو کچھ پکا کے واپس دینا پڑے گا ایسے سوٹی ہم کھانا دیں لائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے شیشے کے برطن لے کے اس میں کھانا پکوا کے ان کو دیا ساتھ کوکا کولا کی بوتل دی اور میں نے کہا بائی دہوئے یہ وائی فائی کا پاسفورٹ دے تو میں یہاں ٹھہ رہا ہوں میری لئے بڑا سامن ہے کہتا چلے لو اس میں وائی فائی دے دیا اب سارے بچارے جو آٹ نیچے رہ رہے ہیں سب کے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ تو سپینش تو بہت خراب ہوتے ہیں کسی اس بات ہی نہیں کرتے آپ کو تو اس نے وائی فائی کا پاسفورٹ بھی دے دیا کھانا بھی لے لیا بھرکے بھی دے دوں گی کیا ہے یہ کمیونکیشن کانورسیشن خوف کی در وہ آٹھ سال سے ان لوگوں کا پتھا اوپر جا کے ہلو کرنے کو تیار نہیں ہے پتہ ہی نہیں برابر میں کیا ہے پھر ایک کو پکڑ کے میں برابر والی گلی میں لائبریڈی تھی وہاں جاگے کہا بھائی ہمیں سپینش سیکھ نہیں کیا کریں کہتے ہیں کلاسے ہوتی ہیں آپ سیکھ لیں فری ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ وہ اچھا لیکن یہاں فل ہے میں نے کہا دیکھا نا بیچ سے دیکھا نا ہم نے کہا تھا ہم نہیں سیکھ سکتے میں نے کہا اچھا ٹھہر ہو اور کہاں ہوتی ہیں چار گلی چھوڑ کے چلے وہاں ہوتی ہیں وہاں گئے وہاں امیشن گر آیا ہے اس کا دیکھو بھائی ہو گیا تمہارا انمیشن اب تو پڑھ لو ہم بس تو آپ کا سوال تھا کہ باہر جانا چاہی ضرور جانا چاہی ہے اور کچھ لوگ زیادہ سکسسول ہو جائیں گے کہ سیکھ جائیں گے میرا تو انٹرسٹ اب نہیں ہے ان لوگوں میں ایک جینریشن تباہ ہوگی ٹوٹل